بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی سمپل ایزی سی میں ریسپی لے کے آئیں ہوں آدو اور شملہ مرچ کی سب سے پہلے ہم نے دیکھچی میں ڈال لینا ہے آئل آئل میں آپ نے ڈالنا ہے زیرہ جب آئل گرم ہو جائے تیز اس میں آپ نے زیرہ ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے زیرے کی خجبو آنے تک اس کو آپ نے زیرے کو اس میں بھوننا ہے پھر آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں آلو اور آلووں کو بہت اچھے سے زیرے میں آپ نے بھوننا ہے اتنا زیادہ کہ آلو اور زیرے کی مزیدار سی خشبو آپ کو جو ہے آنا شروع ہو جائے اور آلو پہ ہلکے ہلکے سے جائنا ریٹ سے ہونے شروع ہو جائے آلو اتنا حد تک آپ نے آلووں کو اس میں بھون لینا ہے فلیم میری فل ہے فل فلیم پہ ابھی میں سارا پروپسس کر رہی ہوں آپ کو بتاؤں گی کہاں پہ فلیم کو ہم نے لو کر دینے تو آلو ڈالنے کے بعد آلووں کو ہم نے بہت اچھے سے بھوننا ہے کہ آلو اور زیرے کی یک جان سے ہشبو بہت ہی مزید کی آتی ہے وہ آنی شروع ہو جائے ادھر ہم نے اس کے اندر شملہ میرچ ایٹ کر دینی ہے میرے تقریباً دو لارڈ سائز آلو تھے اور تین شملہ میرچیں تھیں بڑی بڑی سی وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہیں شملہ میرچ کرنے کے بعد آم نے اس کو بہت اچھے سے زیرے میں بھون لینا ہے اس کے بعد آم نے اس کے اندر جو مسائلہ ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آم نے اس میں ریٹ میرچ ڈالنی ہے سرخ میرچ پاورڈر ڈالنا ہے آم نے اس میں اپنے hectest کے حساب سے according to your taste آم نے اس میں salt ڈالنا ہے میں نے one table spoon ریٹ میرچ ڈالی ہے salt ڈالا ہے اپنے hectest کے حساب سے اور haldi powder میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ون ٹی سپون کے برابر تقریباً میں نے اس میں حالدی پاورڈر ڈالا اور اسے اچھے طریقے سے بھون لوں گی آنچ میری ابھی بھی جو ہے تیز ہے اس میں نیچے چولے کا فلیم جو ہے فل ہے اچھی طریقے سے آپ نے اس کو بھون لینا ہے یہاں تک کہ جو ہے اس مسالے بہت اچھے سی اس میں مکس ہو جائیں اگر پھر آپ نے اس کو جائے ہیں ہم نے لو فریم پر اس کو پکانا ہے اس وقت تک جب تک کہ آلو اور شملا میں جگل نہ جائیں لیکن اگر آپ کے آلو نہ گل رہے ہوں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی کا چیٹا دے سکتے ہیں اب میں اس کی فلیم لو کر دوں گی اور اس کو ڈھک کر پکنے کے لئے اس وقت تک رکھوں گی جب تک کہ آلو اور شملا میں جگل نہیں جاتے پھر سے آپ کو کہہ رہی ہو اگر آپ کے آلو نہیں گلتے ہیں تو آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی کا چیٹا دے دینا ہے کہ آپ کے آلو جو ہیں اچھے سے گل جائیں اب یہ لو فلیم پر پکے گا بلکل لو فلیم کر دینی ہے ہم نے اس کے نیچے اور ہم نے اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ یہ گل نہیں جاتی ہیں دونوں چیزیں اب میں اسے اوپن کر کے دیکھتی ہوں یہ دونوں چیزیں اچھے سے گل چکی ہیں ابھی میں آپ کو آلو دکھاتی ہوں شملا مرچ تو فوراں ہی گل جاتی ہے مسئلہ آلو کا ہوتا ہے بہت ہی دیکھیں آپ اس کے شکل دیکھیں یہ کتنے مزی کی سبزی لگ رہی ہے اور یہ واقعی بہت مزی کی بنی تھی اور چٹ پٹی سی بنی تھی کیونکہ میں نے تھوڑی سی مرچیں اپنے حساب سے ڈالی تھی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کم رکھنا چاہیں تو آپ کم رکھئے گا اب میں اس کے اندر تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال دوں گی کٹ کر کے آپ اس وقت اس سٹیج پہ ہری مرچیں ہرہ دینیہ سے اس کو گانش کیجئے میں نے ہری مرچوں سے کیا تھا ہری مرچیں ڈال کے اب ہم اس کو جہے پھر سرف کریں گے بہت ہی مزی کی بنی تھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے امید کروں گی کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ریڈی ہے یہ بالکل فلیم میں اس کی آف کر رہی ہوں اور اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار یمی سی ہماری آلو شملہ مرچ کی سبزی جو ہے وہ تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی کم مسالوں میں بننے والی لیکن بہت ہی مزیدار بننے والی یہ سبزی ہے میں آپ کو لاسٹ اس کی لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی آپ اس کی لاسٹ لک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ